موسیقی موسیقی شیخ رشیز راول فنڈی سے قاسلہ لے کر جلسہ کا پہنچے کہتے ہیں وزیراعظم حکومت کرنے کا اختیار کھو چکے انہیں جانا ہوگا اس طریقے کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے رمضان کے بعد ملک بھر میں جلسے ہوں گے جندل کی ملاقات کئی حقائق سامنے لائی قوم کو تشبیش ہے نواز شریف سیکیورٹی سٹریٹ بن چکے موسیقی سیاست کے میدان میں بھونچال مزید تیز وفاقی وزیر نے وزیراعظم کے پرنسپل سیکیورٹری فواد حسن فواد پر کرپشن کے سنگین الزامات لگا دیئے ریاض پیرزادہ ڈی جی سپورٹس بورٹ کی برطرفی پر ناراض اس طیفے کا اعلان کر دیا حکومت کی پیرزادہ کمنانے کی کوششیں سادھ رفیق کر آتا آصف کرمانی گھر پہنچ گئے مزیراعظم کی ناک کے نیچے کرپشن ہو رہی ہے خورجشہ نے ریاض پیرزادہ کے مواقف کی حمایت کر دی پولے نواز شریف کب تک کرپشن کی حمایت کریں گے خودپانامہ میں ملاوث ہے کرپشن کیسے روکیں گے سیدھ خنی نے کہا پیرزادہ اور فوات حسن دونوں پوزیشن کلیر کریں فوات چوزنی نے کہا فوات حسن سمیت چار لوگ حکومت چلا رہی ہیں پیپلز پارٹی بھی جلسوں کی سیاست میں بھرپورن لاہور میں میدان لگایا اعتزاز احسن کی وزیر آزم پر تنقید کہا شریف فیملی اور ہواریوں نے پانچ سو ارب روپے بیرو نے ملک منتقل کیے ریاستی اداروں کا رویہ ہمیشہ جانک دارانا رہا امران دس ارب کا الزام ثابت کریں یقین ہے پیش کش ہوئی ہوگی مسلم لیگ نیون کا بھی سیاسی طاقت کا مظاہرہ اب سواب میں بڑا جلسہ امی مقام کہتے ہیں امران خان اپنی کارکردگی بتانے کی بجائے دوسروں پر تنقید کرتے ہیں انہوں نے پارلیمنٹ پر بھی حملہ کیا دس ارب کا بیان ہوش میں نہیں دیا نیون لیگ ملک میں بہتری لائی سادشوں کا مقابلہ کریں گے بھارتی بزنسمن سجن جندال پاکستان کیوں اور کیسے آیا وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کا مقصد کیا تھا پیپلز پارٹی کا سینٹ میں توجہ دلاؤ نوٹس جمع قومی اسیملی میں تحریک الٹوا جمع کرا دی کہا کل بھوشن کی سزا کے بعد سجن کا دورہ مائنی خیز ہے شرمن نیپ کے خلاف طریقہ انصاف کا ریفرنس سمافت کے لیے منظور ریفرنس کی سمافت سوپریم جڈیشنل کانسل کرے گی چیف جرسٹس آف پاکستان نے اجلاس سولہ مائی کو بلا لیا شکایت کنندہ فواد چوازری کو بھی طلب کر لیا گیا وزیراعظم بجلی کی گہر اعلانی نوٹس شرنگ پر برہم بجلی کی کمی پر کابو پانے کے اقدامات کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا کابینا کمیٹی کا اجلاس وزیراعظم نے ہفتہ وار ریپورٹ مانگ لی ادھر اوگرا کی پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک ایک روپے کمی کی سفارش حتمی فیصلہ وزیراعظم کی مشاورت سے ہوگا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا گچھاوالا گیریسن کا دورہ اپریشنل تیاریوں ردل پساد اور مردم شماری پر بریفنگ بھی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف پسرور کینچ بھی گئے کہتے ہیں قوم کی حمایت سے ملک کو ہر رنگ اور نسل کے پسادیوں سے فاہ کریں گے سکھر میں شدد پسندوں سمیت پچھا سزائے جرائن پیشہ اناس نے رینجرز کے سامنے سر انڈکر دیا رینجرز ہیڈکوارٹرز میں تقریب شدد پسندوں ڈکیتیوں اور جرائن پیشہ افراد کا ہتھیار ڈال کر پرام طریقے سے زندگی گزارنے کا اعلان ملزمان نے بھاری تعداب میں اسلحہ رینجرز کے حوالے کر دیا رفاع بطن کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پاک فضائیہ کی ایک اور بڑی کامیابی دونشستوں والے جیف سیونٹین تھنڈر بی کی کامیاب آزمائشی پرواز ترجمانے پاکستان اے فورس کے مطابق آزمائشی پرواز شین میں کی گئی جیف سیونٹین بی تھنڈر کی شمولیت خود انحساری کی طرف ایک سنگے میل ہے سند اسیملی میں گدھے کی کھالوں کے معاملے کی باز کرت حکومت اور اپوزیشن ارکار نے دلچسپ جملوں کا تبادلہ سپیکر کے اندوسرت سہرہ باسی کو اوپننگ بیٹس وومن قرار دینے پر بھی کہہ کہے نائم خرل نے صحت یابی کی دعا کرانے پر بینی کے ساتھ جھگڑا ہونے کا انکشاف کیا سرکاری سکین کے تحت ایک لاکھ ساتھ ہزار پانسو چھبیس پاکستانی حج کریں گے حج درخواستوں کی قرآندازی وزیر مذہبی امور نے کی بزرگ آزمین کو قرآندازی سے مستثنہ قرار دے دیا گیا سردار یوسف کہتے ہیں کہ تمام کامیاب آزمین کو دس مئی تک پاسپورٹ جمع کرانے ہوں گے راغلت پینڈی نے میٹرو بس سے گر کر لڑکی جام بھاک ہو گئی ڈرائیور نے مرمتی کام پر ایمرجنسی بریک لگائی لڑکی وینڈ سکرین ٹوٹنے سے باہر جا گری وزیر آلہ کا تحقیقات کا حکم مقدمہ بھی درج ڈرائیور پولس کے سامنے پیش ہو گیا انیس سال کی سمیرہ میڈیکل کی طالباتی لاہور میں کامیاب اشارت کے بعد روزنامہ نائنٹیٹ نیوز کراچی سے بھی اشارت شروع کر رہا ہے کراچی کے اخبار فروشوں نے روزنامہ نائنٹیٹ نیوز کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرا دی اخبار کے ایجنٹ اقبال محمد نے اٹھائی سیپوں کے اخبار فروشوں کے عزاز میں اثرانے کا احتمام کیا بیک ٹری کا خاتمہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے شہری آرخان کہتے ہیں بیک ٹری کا سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہوا جون تک بیک ٹری ڈوب جائے گا بھارت کا پاکستان سے کھیلنا ضروری تھا خسارہ پورا کرنے کے لیے قانونی چارہ جوئی کریں گے آئی سی سی کے نئے آئین ستین ایسوسیئیٹ ملکوں کو بھی ووٹ کا حق ملے گا اور آزان کے معاملے پر نانی جی نیوز کا سوال سونو نگم جواب دینے کی بجائے بھاگ نکلے دوبائی میں نانی جی نیوز سے بھارتی گلوکار سے آزان پر سوال کیا لیکن انہوں نے راہ فرار اختیار کے لی سونو نگم نے کچھ دن پہلے آزان کے مطالق حرزہ سرائی کی تھی